اس نے جب سنا تو وہ ہل گیا اس نے کہا جی ایک بار ذرا پھر سنائے دوسری بار تیسری بار اس نے کہا جی میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے پرام پر اپنا ہاتھ بڑھائیں اور مجھے مسلمان کریں سبحان اللہ سبحان اللہ تو حالانکہ جو بڑا ایکسپرٹ تھا جادوگری کا اس نے بھی کلام سن کے قرآن نہیں صرف آپ علیہ السلام کا عام کلام سن کے ان کا نہیں جنات جن لوگوں کے اوپر اثر ہوتا ہے ان کا اس طرح کریکٹر نہیں ہوتا اسلام علیکم دوستو کیا حال امید کرتا ہوں خیرے سے ہوں گے welcome back again ایک بہت زبردست ویڈیو کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل ریاکشن لیڈر 388 تو اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبکرائب نہیں کیا تو اس کو سبکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئے ویڈیو آپ کو مل سکے آج ہم ایک اور ویڈیو لے کے آئے ہیں آج کی ویڈیو انفرمیٹیو ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے قرآن کے بارے میں دیکھیں گے کہ محمد علی مرزا محمد انجینر مرزا جو کہ بات کر رہے ہیں کہ اریجنل قرآن کہاں ہے تو ہم سب تو یہی جانتے ہیں کہ جو ہمارے پاس قرآن ہے وہ اریجنل ہے صحیح ہے لیکن وہ جائے اس ویڈیو میں یہ بات کر رہے ہیں کہ اریجنل قرآن یہ نہیں ہے کوئی اور ہے تو میں خود ابھی تک سرپرائز ہوں کہ یہ وہ بات کیسے کر رہے ہیں یا کس طریقے سے کر رہے ہیں کہ اریجنل قرآن یہ نہیں ہے اریجنل قرآن کہیں اور ہے تو ہم دیکھیں گے اس ویڈیو میں اور جانیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں اور کیا بتاتے ہیں کہ آخر اصل قرآن کون ہے اور کون سا ہے اور کہاں پہ ہے تو یہ ویڈیو کا پورا دیکھئے گا آپ یقیناً بہت کچھ جانیں گے اور آپ کی انفرمیشن میں اضافہ ہوگا اس ویڈیو کا اریجنل لنک آپ کو ڈسکریشن میں مل جائے گا اب وہاں جا کے ویڈیو کر سکتے ہیں تو ویڈیو میں شروع کرتے ہیں لیٹس گو علمی پوائنٹ نمبر فور وہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ قرآن حکیم اپنی اصلی فارم میں لوہ محفوظ کے اندر ہے یہ ہمارے ہاتھ میں جو قرآن ہے یہ اس کی اتھینٹک کاپی ہے اصل میں جو قرآن ہے وہ اللہ نے لوہ محفوظ میں لکھا ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ سورة الباقیہ میں بھی آئے نا کہ وہاں سے اس کو کس نے تنزیل من رب العالمین یعنی یہ رب العالمین کا اتارا ہوا ہے لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُتَخْحَرُ یعنی جو قرآن حکیم ہے نا اس کو وہاں پر پاکیزہ فرشتے ہی چھوٹے کوئی وہاں پر پہنچ نہیں سکتا اللہ نے اسے اتارا ہے یہ جنات کے اثر سے نہیں ہے شیعاتین کے اثر سے نہیں ہے کیونکہ کافروں کا اعتراض تھا نا کہ یہ نویل سلام اور بعض میں مخلص بھی تھے کہ یار اچانک زندگی کے چالیس میں سال میں آپ غار میں جا کے غارِ حرام میں بیٹھے ہیں ہو سکتا ہے کسی عصیب کا سایہ ہو گیا ہو تو اس کی وجہ سے آپ یہ کلام کر رہے ہیں وہ تو پھر آپ کو پتا ہے عصیب کے سایہ والوں کی حالت یہ تو نہیں ہوتی ہے ان کی تو حالت ہی کچھ ہو رہتی ہے وہ صحیح مسلم میں بڑی مشہور حدیث ہے نا ایک بندہ ہے جو جھاڑ پونک کیا کرتا تھا عصیب کے سائے کے لئے جادو ٹونہ کا علاج اس کا نام تھا ضیمات عربی میں بواد میم علیف اور داد اردو میں ضمات کئی مسلمان رکھتے بھی یہ نام لیکن وہ جن کے نام ضمات ہیں ان کو پوچھے نہیں کہ یہ نام آیا کہاں سے ان بچاروں کو مسلم شریف کی حدیث نہیں بتا ہوگی کہ زماد ہے کون تھا وہ جھاڑ پونک کیا کرتا تھا مکہ آیا تو اس نے سنا کہ یہاں پہ ایک شخص ہے جو بڑا ایک ڈائنمک اس کی لائف تھی یعنی وہ سب کی آنکھوں کا تارہ تھا ایک کامیاب تاجر بھی تھا اور لوگ اس کے پاس مانتے رکھواتے تھے بڑا زبرتست یعنی وہ ایک سمجھنے کے اس معاشرے کے الیٹ طبقہ تھا تو اچانک اس کو اچھو گیا اور لوگ پریشان ہیں ظاہرہ جس نے چالیس سال تک کوئی بات ہی نہ کی ہو اس ٹاپک پہ اور اب وہ کہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں مجھ پہ ایک کلام نازل ہوئے تو لوگ تو پریشان ہو جائیں گے تو اس نے کہا کہ میں یہ جھاڑ پونک جانتا ہوں اگر تو مجھے اس کے پاس لے جاؤ تو مجھے امید ہے کہ میں اس کا علاج کروں اس کو کیا پتہ تھا کہ علاج اس کا نہیں اس کا اپنا ہو جائے گا صحیح بات سبحان اللہ لوگ اسے لے گئے نبیل اسلام کے پاس تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس نے کہا کہ میں آپ کا علاج کر سکتا ہوں آپ بتائیں کہ آپ کے ساتھ کیا عائش ہوئے تو اپنا مسئلہ بیان کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ کوئی بات نہیں کی قرآن بھی نہیں پڑھا آپ جو تقریر سے پہلے خطوہ دیتے تھے نا آپ نے بس وہ پڑھا اب یہ کاشا آپ کو عربی آتی ہوتی تو آپ کو پتا ہوتا کہ آپ نے کیا پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس نے جب سنا تو وہ ہل گیا اس نے کہا جی ایک بار ذرا پھر سنائے دوسری بار تیسری بار اس نے کہا جی میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے پیغام پر آئے اپنا ہاتھ بڑھیں اور مجھے مسلمان کریں سبحان اللہ سبحان اللہ تو حالانکہ جو بڑا ایکسپرٹ تھا جادوگری کا اس نے بھی کلام سن کے قرآن نہیں صرف آپ علیہ وآلہ وسلم کا عام کلام سن کے انہوں نے کہا نہیں جنات جن لوگ کے اوپر اثر ہوتا ہے ان کا اس طرح کا کریکٹر نہیں ہوتا وہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے ان کی باتیں تو آل فال ہوتی ہیں اتنی پریسائز باتیں نہیں ہوتی ہیں پھر نبیل اسلام کی مبارک ذات کا ایک روپ بھی تھا جو بندہ جادو کا ان ساری چیزوں کا ایکسپرٹ تھا اس نے ڈیکلئر کر دیا کہ ہی جادوگر نہیں ہے اور جو جوہلات ہیں جن کو جادو کا آسیب کا علی بے بھی نہیں پتا تھا وہ لوگ نبیل اسلام کو اس کے بعد بھی جادوگر کہتے رہے ناو نبیل ان کی قسمت میں حضائیت نہیں تھی اکل کی کمی ہونا تو چاہیے تھا کہ جب ایکسپرٹ نے مان لیا کہ نہیں ہے تو تم لوگوں تو پتہ ہی نہیں یہ فیلڈ ہے کہ نہیں تم خامخواہ کہتے ہو جیسے معذرت کے ساتھ آج کی دنیا میں آپ کو مثال دوں میرے بارے میں علماء کے حضر جاہل ہے اس کو تو حربی بھی نہیں آتی اس کو تو پڑھنا ہی کچھ نہیں آتا وہ قرآن دیکھ کے بھی غلط پڑھتا ہے وہ پڑھیں نہیں سکتا ٹھیک ہے آپ کہتے رہے تو جو سن رہے ہیں ان کو نہیں پتا کیا ہو رہے تو ہم ان باتوں کے بھی جواب نہیں دیتے ہیں ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے یا آپ نے ہمیں جج کرنا ہے ہماری ویڈیوز آپ کے سامنے ہیں آپ ان کو دیکھیں اچھاچ کریں آپ کو پتا چل دائے گا سچائی کیا ہے جھوٹ کیا ہے غلط کیا ہے آپ کو سب کچھ پتا چل دائیں یہ میرے بھائیو یعنی یہ جو آواز حق کے لیے بلاند ہوتی ہے اس کے ساتھ ہمیشہ اس طریقے سے یعنی لوگ مسچیف کرنے کی کوشش کرتے ہیں لوگ یعنی غلط طریقے سے حق کی آواز کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اللہ طرح جو آواز اٹھانی ہوتی ہے وہ اللہ طرح اٹھا دیتا ہے صحیح بار یعنی اب یہ بھی پوائنٹ ایک اتنا بڑا پوائنٹ ہے کہ یہ نہیں اس کے پر ڈسکیشن ہو سکتی ہے کہ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ نے لوئے محفوظ میں رکھا ہوا ہے اور اپنے اصلی حالت میں یہ ہمارے پاس یہ کوپی ہے کتنی بڑی خوشنصیبی ہے کہ ہمارے پاس وہ کتاب ہے کہ جو اریجنل کتاب لوئے محفوظ میں سورہ زخرف کے سٹارٹ میں بھی آئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کتاب جو ہے ام الكتاب کتابوں کی ماں اللہ کی ہارڈسک لوئے محفوظ کے طرح ہمارے پاس ہے اور یہ یاد رکھئے گا یہ مصف جس ترتیب میں ہمارے پاس موجود ہے نا اسی ترتیب میں لوئے محفوظ پر لکھا ہوا ہے اگرچہ اس کی ترتیبیں نزول یہ نہیں ہیں مصف کی ترتیب آپ بتا ہے نا سورة العلق کی پہلی پہنچ آیات نازل ہوئی ہیں وہ تو پارہ نمبر تیس میں ہیں سورہ بکرہ جو ہے وہ اس وقت نازل ہوئی ہے جب دو تہائی قرآن نازل ہو چکا با تھا مکی قرآن وہ شروع میں ہے لیکن اللہ کے پاس دوئے محفوظ میں اسی ترتیب میں اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو سرکمسٹانسز کے اوپر نازل کی ہے اور یہ اس قرآن کی سب سے بڑی خوبی ہے جو کسی اور الہامی کتاب میں نہیں ہے جو سرکمسٹانسز کے اوپر نازل ہوئی ہے اور مسلسل تیس ساتھ ہے تو جی دوستو کیسے لگی آپ کو یہ ویڈیو امید کرتا ہوں بہت مزا آیا ہوگا بہت پسند آئی ہوگی تو میں پہلے خود بہت شوق تھا کہ جیسے انہوں نے ٹائٹل میں پہلے لکھا ہوا تھا کہ اصل قرآن کدھر ہے تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں کچھ ایسی انفرمیشن دیں گے کہ مطلب یہ ہمارے پاس ہے وہ ہی تو اصل قرآن ہے لیکن انہوں نے ٹائٹل میں ایسا لکھا ہو تو میں خود شوق تھا تو انہوں نے یہ بولا تو وہ ویڈیو دیکھ کے مجھے ابھی پاس چلا تو آپ لوگوں کو بھی پاس چلا ہوگا کہ ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اصل قرآن یہ ہی ہے مطلب کہ اس کی کوپی ہے اصل اللہ تعالیٰ کے پاس ہے ان کے پاس محفوظ آئے لیکن سیم ہے تو پہلے میں شوق تھا کہ یہ کیا بول دیا ان کی کافی پیچھے باتوں کو لوگوں نے لیا اب وہ کافی پنگے بھی چلتے رہے پیچھے کہ یہ ایسا بول دیا ایسا بول دیا تو کافی باتیں ان کے صحیح بھی ہوتی ہیں بلکہ زیادہ صحیح ہوتی ہیں اب ہم تو اتنا نہیں جانتے کیونکہ جو مولم ہیں اسلام کے کاری ہیں بہت بڑے بڑے تو وہ ہی بتا سکتے ہیں کہ یہ صحیح ہیں یا وہ صحیح ہیں کیونکہ ہم تو جو دیکھیں گے جو بات کریں گے سنیں گے تو ہمیں جو جس کو ادھر بھی سنتے ہیں تو جو ہمیں بہتر لگے گا ہمارا دل اور دماغ گوائی دے گا ہم تو اسی کو بولیں گے کہ یہ صحیح ہے تو باقی آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ کون صحیح ہے یہ صحیح ہے کہ جو اکثر جہل کاری بھی ہوتے ہیں جو محلوں میں اور گلی محلوں میں اور گاؤں دھیاتوں میں اور شہروں میں بھی پائے جاتے ہیں جو مطلب اور فول الٹی سوڈی باتیں بہت زیادہ بولتے ہیں جن کا اسلام سے دور دور تک تلق نہیں ہے کیونکہ مین بات تو یہ ہے کہ اگر ہمیں فالو کرنا ہے تو قرآن پاک کو فالو کریں ابھی تو آج کل تو ہر چیز مجیسر ہے ترجمہ بھی ہے ہر چیز ہے اس کی تفسیر بھی ہے تو ہم ادھر سے پڑھ سکتے ہیں باقی اچھی بات ہے کہ ہم سن بھی سکتے ہیں یہ کہ ہم سب کو سننا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کون صحیح بہت رہا ہے تو کونٹ سیکشن میں اپنی جائے کا اظہار ضرور کیجئے گا نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا اللہ حافظ